بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہم محمد اکرم خوصو یوگو سلاویا کافی فرینڈز نے پوچھا کر یہ کہاں ہے یوگو سلاویا نیم نن الائنگ مومنٹ کو بنا گیا تھا یوگو سلاویا میں تو وہ ہے کہاں پر آج کل تو آج ہم بات کریں گے یوگو سلاویا کے بارے میں جو کہ آج کل تو نہیں ہے یہ ڈیزول ہو گیا ٹوٹ گیا تھا نائنٹی نائنٹی ٹو میں اور آج کل کون سے کنٹریز جو ہیں اس کے ڈیزولوشن کے وجہ سے بنے ہیں ہم بات کریں گے اس موضوع کے بارے میں لیکن اس سے پہلے ہمارے ٹوٹی نائن جولائے کو جو ہیں تین نیو آن لائن سیشن سے انسٹارڈ ہو رہے ہیں جو پہلے ہم ان کو ٹوٹی سیکنڈ جولائے کو شروع کر رہے تھے لیکن جو آج کل کچھ ٹیسٹ ہیں ایف آئی ایم ایچ ہے وہ ایڈی ہو انسپیکٹر کا ہو تو اس لئے ان کو ہم نے کچھ ڈیلے کر دیا پیچھے کر دیا ہے تو اب وہ جو ہیں ٹوٹی نائن جولائے کو سٹارٹ ہو رہے ہیں ایک ہمارا سیشن ہے پاکستان افیرس اور کرنٹ افیرس کا ایک مہینے کے لئے دوسرا ہے جی کے ایم سیگوز ون پیپر کے لئے وہ بھی ایک مہینے کے لئے اور تیسرا ہے ورلڈ میں ان کو آپ جوائن کریں ریزنیبل پرائیس میں چارج میں فیس میں ٹھیک ہے نا جی منعہ پہ لکھا ہے یوگو سلاویا جو ہم بہت پڑھتے ہیں سنتے ہیں it was you know an ally or friend of soviet union جو فارمر soviet union تھا اس کا ایک ally تھا ٹھیک ہے اور یہ سوشلسٹ کو فالو کر رہا تھا سوشللزم کو فالو کر رہا تھا یوگو سلاویا بنا 1918 میں اور یہ ٹوٹ گیا ڈزول ہو گیا 1992 میں 1918 سے 1992 یعنی کا ورلڈ وار ون کے فوراں بہت اس کو بنیا گیا اور 92 میں یہ ڈزول ہوا 91 میں سویٹ یونین ڈزول ہوا تھا جو اس کا ایک بڑا ally تھا USSR Union of Soviet socialist republics جہاں پر پدرہ کنٹریز تھے وہ ڈزول ہوا 91 میں سویٹ یونین ڈسبر کا مہینہ ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یوگو سلاویا ڈزول ہوا 1992 میں یہ ذرا میب کو آپ سمجھ لیں یہ ساؤت ایسٹن پارٹ ہے یورپ کا it is the ساؤت ایسٹن پارٹ آف یورپ ٹھیک ہے اور اس کو مطلطیم بالکن پیننسولا بالکن پیننسولا یہاں پر یوکرین اس کو چھوڑ دیں آپ یہاں پر یوکرین ہے یہ پانی ہے this water is called black sea یہ ہو گیا یہاں پر black sea یہ اس کے بالکل جو ہے ایسٹ میں black sea ہے اور یہاں پر یہ ترکی آ جائے گا یہ بھی ترکی ہے یہاں پر یہ ہے agency agent یہ ہو گیا agency اور یہ جو ہے یہاں پر italy آ جائے گا long shoe ہے map کے اوپر italy looks like long shoe تو یہاں جو پانی ہے that's called adriatic sea میں اس کو کچھ یوں کروں adriatic sea adriatic sea ٹھیک ہے نم تو یہ پورا ہو گیا پیننسولا یہاں سے لے کر یہاں تک پانی ہے اس کے کچھ you know north east میں اور north میں یہاں پر اور بھی countries ہیں تو it's called balkan peninsula کیونکہ یہاں پر balkan mountains ہیں اس جگہ میں یہ سریبیا ہے ان کو پڑھیں گے ان countries کو بھی it's called balkan mountains these all countries are called balkan countries or balkan states in the peninsula is called the balkan peninsula اور یہاں پر countries کون سے ہیں اس کو یہاں سے یہ ہے رومانیا آرفا رومانیا یہ بلگاریا رومانیا بلگاریا اور یہ جو ہے یورپن سائیڈ ہے ترکی کا یاد کیجئے گا ترکی صرف چار پرسنٹ یورپ میں ہے فور پرسنٹ اور ایشیا میں ہے نائنٹی سکس پرسنٹ تو یہ ترکی یورپ کے سائیڈ میں یہ والا ہے گریس یونان یہ جو ہے یہ ہے میکسیڈونیا it is also called sometimes not میکسیڈونیا and this one is البانیا only اسلامی اسٹیٹ in یورپ that's البانیا اور یہ والا ہے کوسوو there is not still an independent اسٹیٹ ابھی تک یہ آزاد خودمختیار ملک نہیں ہے لیکن اس کے پاس کافی رائٹس موجود ہیں اور یہ والا ہے مونٹی نیگرو مونٹی نیگرو اور یہ ہے سریبیا سریبیا ایک ہے سریبیا ایک ہے سائیبیریا listen یہ یہاں پر ہے سریبیا میں اس کو لکھ رہا ہوں یہاں پر سریبیا اس ای آر بی آئے یہ ہے سریبیا دوسرا ہے سائیبیریا کیا اس آئے بی ای آر آئے سائیبیریا جو سریبیریا ٹھیک ہے نا ان سب کو ملا کر ہم کہتے ہیں اب یہاں پر بات کیا ہے جو ہم نے کہا کہ جب چوٹا اچھا جب یہ بنا اس کا یہ تھا بیلگریڈ اور یہاں پر بنا تھا نیم نن الاند مومنٹ 1961 کو بنا تھا نن الاند مومنٹ was made in بیلگریڈ in farmer یگسلاویا اور اس کے تین بڑے جو ہیں نام ہیں they were its founders یہ تھا جوسف بروز ٹیٹو the famous and great president of farmer یگسلاویا 53 سے لے کر 1980 تک رہا president جوسف بروز ٹیٹو ٹھیک ہے تو تین بڑے نام ہم سنتے ہیں اگر آپ سنیں گے نا کہ نیم نن الاند مومنٹ کوڈ وار کے دوران ایک سویٹ یونین تھا وہاں بہا تھا امریکہ تو ان کا یہ تھا ڈیسیشن کہ ہم نیوٹرل رہیں گے کسی بلاک کو ہم جین نہیں کریں گے تو اس لیے یہاں پر جوالال نیرو تھا انڈیا کا پہلا وزیر اعظم اس وقت تھا مصر کا صدر جمال اکدل ناصر اور یہ تھا جوسف بروز ٹیٹو اور ایک اور بھی چوتھا نام ہے کچھ کتاب اس کو کاؤن نہیں کرتے ہیں ڈاکٹر احمد سکارنو انڈو نیشن پریزیڈنٹ ٹھیک ہے اچھا تو یہ بنایا گیا تھا بلگریڈ میں جو تھا اس کا کیپیٹر سٹی اور آج کل یہ سریبیا میں ہے سریبیا کا ہے آج کل کیپیٹر سٹی بلگریڈ آگے چلتے ہیں یہاں سے اب یہ جب ڈیزول ہوا نینٹی نینٹی ٹو میں تو یہ کنٹریز آج کل بنے ہیں اس سے ذراہم کو پہلے آپ سنیں بوسنہ انڈ ہرس گوینہ ایک کنٹری کا نام ہے بوسنہ انڈ ہرس گوینہ پھر آپ نے سنا ہوگا بہت سارے مسلمانوں کو وہاں پر مرا گیا تھا نینٹی فائی میں نینٹی ٹو سے لے کر نینٹی فائی تک یہ وہاں پر ایک سبل واق تھا جنگ تھا بوسنہ انڈ ہرس گوینہ یہ والا ہے یہ کنٹری یہ پورا یہاں سے لے کر یہاں تک یہ والا جو ہے بوسنہ ہرس گوینہ جب یہ ڈیزول ہوا یوگو سلاویا نینٹی ٹو میں تو یہ کنٹریز وہاں سے بنے ہیں یہ بوسنہ ہرس گوینہ دوسرا ہے کروشا کروشا یہ والا ہے جو اوپر والا یہ سی فار کروشا تو کروشا اور بوسنہ دیوراللی دپات اف یوگو سلاویا آگے چلتے ہیں مونٹینگرو یہ والا ہے مونٹینگرو مونٹینگرو بوسنہ ہرس گوینہ اور کروشا ٹھیک ہے نا اور آگے چلتے ہیں سلووینیا جو سلووینیا ہے وہ یہ والا اوپر یہ والا ہے تو یہاں سے لے کر یہاں چار یہ سلووینیا کروشا بوسنہ ہرس گوینہ اور آگے چلتے ہیں میکسیڈونیا سنٹینگس اگزارسو نون ایز نارتھ میکسیڈونیا اور یہاں سے تھا الیکزنڈر دا گریٹ سکندریازم یہ والا ہے میکسیڈونیا بلکل نارتھ آف گریس یہ والا جو ہے میکسیڈونیا تو یہ بھی یہاں پر حصہ تھا اس کا اس کے لئے کیا ہے سریبیا یہ والا ہے سریبیا یہ پورا جو بڑا علاقہ ہے یہ برٹیکل سائیڈ میں کچھ یہ سریبیا ہے اور یہ ہے کوسوو اب کوسوو خود مختیار کنٹری ابھی تک نہیں بن سکا کچھ لوگ کہیں گے آپ کو یہ الگ ملک ہے بھئی ملک نہیں ابھی تک ہی ہے اس کے پاس کافی آٹنامی ہے رائیڈس ان پاورڈز ہیں تو کوسوو خود مختیار کنٹری نہیں ہے اس کو ہم اس اینڈیپنڈنٹ اسٹیٹ نہیں مانتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں اور یہاں بھی مسلمانوں کی مجالتی ہے اب یہ والا ہے کوسوو یہ یہ ہے کوسوو لیکن ابھی تک اس کو آزاد ہی نہیں ملی میں مسلمان ہوں آئی فیل پراؤڈ کہ کوسوو انشاءاللہ دن جو ہیں وہ الگ ملک بن جائے گا لیکن ابھی تک وہ الگ ملک نہیں ہے ہم ان کو ذرا کاؤنٹ کریں گے یہ ایک ہو گیا بوسینہ ہرزگاوینا دوسرا ہو گیا کروشیا تیسرا ہو گیا مانٹینیگرو چوتھا ہے سلووینیا پانچوان یہاں پر ہے میسڈونیا اور سکس چھٹا یہاں پر ہے سریبیا پیچھے آزاد کنٹریز بنے ہیں اور سیونت پر یہاں پر یہ کوسوو ہے اب ذرا دیکھئیے گا یہاں پر یہ یہ والا سلووینیا یہ کروشیا یہ بوسینہ ہرزگاوینا میسڈونیا ٹھیکن اور یہ سریبیا یہ کوسوو اور یہ ہے میسڈونیا ٹھیکن سرے یہ والا تھا مانٹینیگرو یہ والا تھا مانٹینیگرو اور یہ ہے میسڈونیا تو یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات سوائے کوسوو وہ ابھی تک آزاد نہیں ہے تو یہ جو آج کل کنٹریز ہیں میسڈونیا کوسوو سریبیا مونٹینیگرو بوسینہ ہرزگووینا کروشیا اور سریبیا ان کو بنیا گیا جب 92 کو یہ ٹوٹ گیا تو یہ ان کنٹریز کو آزادی ملی اور یہ کنٹریز یہاں پر بن گئے ہیں یاد کیجئے گا اگر آپ ورلڈ وار ون کو پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہوگا جو آگڑک فردینن تھا آسٹو آنگری کا ہیئر پرنس اس کو کہاں مارا گیا تھا سریبیا کے شہر سراجیو کے اندر کہاں پر سراجیو لیکن آج کل کہاں سراجیو ہے یہ ہے بوسینہ ہرزگوینا اس کا ہے آج کل کہے پیٹر سری سراجیو اور یہ 19 جو ہے 14 میں اس کا حصہ تھا یہاں پر ہی تھا سریبیا کے اندر ٹھیک ہے نا تو آپ پڑھیں گے یار اس وقت تو ہم نے پڑھا کہ سریبیا میں تھا سراجیو آج کل تو وہ سریبیا میں نہیں ہے فامدر بلگریڈ ہے تو بھائی 1914 میں بوسینہ ہرزگوینا was the power of سریبیا ٹھیک ہے نا تو جیوگرافی کو میپ کو پڑھیں آپ لازمی تو کور ایزلی یور ہسٹری چاہاں وہ امریکن ہسٹری ہو اور بیلٹش ہسٹری ہو یوریپن ہسٹری ہو انڈر پاک ہسٹری ہو تو ہسٹری کو تاریخ کو ایزلی کور کرنے کے لیے جلدی سمجھنے کے لیے آپ ورلڈ میپ کو لازمی پڑھیں کور کریں ٹھیک ہے نا تو یہ بھی آپ نے لکھا ورلڈ وار ون یہ اوور آل جو ہیں یہاں پر ہے بلکن پیننسولا یہاں پر جو کنٹریز میمبر نہیں ہیں جو پہلے حصہ نہیں تھے یوگو سلا کے وہ یہ کنٹریز ہیں یہ والا رومانیا یہ والا جو ہے بلگاریا یہ جو گریس ہے اور یہ جو ہے البانیا البانیا گریس اور یہ بلگریہ اور رومانیا they were not parts of یوگو سلاویا تو یہ تھا کیونکہ کافی فرینڈز نے کہا کریں بھائی یوگو سلا آج کل کہاں پر ہے کونسے کنٹریز بن گئے جب یہ ٹوٹ گیا ڈیزول ہو گیا تو بھائی یہ کنٹریز ہیں چھے خود مختیار ساورن کنٹریز ہیں اور سیونت پر یہاں پر یہ کوس ہوئے ہیں ٹھیک ہے ایک بار پھر میں کہوں گا آپ کو تو ہمارے 29 جولائے کو تین سیشنز ہیں آن لائن کے کرنٹ افیرز پاکستان افیرز جی کے ایم سی کیوسکا اور ورلڈ میب قائم کو جائن کریں ریزنیبل فیس میں چارجز میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا بہت شکریہ سٹیبلیس اللہ حافظ پاکستان زندہ بار